دوستو نمشکار شواگت ہے آپ کا گھریلو گلاتھی کے اس ویڈیو میں دوستو کیسے آپ سبھی آج میں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت آسان سرال اور گھریلو نسکا اسے اپنا کر آپ ویقتی کی چاہے کتنی بھی پرانے سے پرانی شراب کی جو لتھے اس لتھ سے کیسے شٹکار آپ آسکتے ہیں کیسے ویقتی کی لتھ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں آج کل ہر ویقتی کسی نہ کسی پرکار سے سراب کی لتھ سے پریشان ہیں شراب کی لتھ سے جوج رہا ہے تو آپ ایسا کیا کریں جسے کی ویقتی کی لتھ چھوٹے اور ویقتی کیسے ہمیشہ کے لیے سراب چھوڑ دے کبھی بھی سراب نہ پی اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں گھر سے ملنے والی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ویقتی کی لتھ سے چھوٹکار آپ آسکتے ہیں ویقتی کی لتھ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں دوستو سراب میں نیکوٹین الکل اور ایسٹ کی جو ماترہ ہے وہ اتنی عدیق ہوتی ہے اس کے وجہ سے ویقتی کئی بار بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرتا ہے کئی بار بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو ان پریشانیوں کو کیسے آپ دور کر سکتے ہیں کیسے ویقتی کی لتھ سے چھوٹکار آپ آسکتے ہیں کیسے ویقتی کی لتھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس سے ہمیشہ کے لیے دوری بنا سکتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا دوستو سراب ایک ایسی بری لتھ ہے جو کئی پریواروں کو برباد کر چکی ہے جہاں دوستو کیونکہ پریوار اچھلے برباد ہوتا ہے کیونکہ ویقتی اگر آپ کے گھر پریوار میں ایک ہی ویقتی اگر آپ کے گھر میں کمانے والا ہو اگر وہی پینے لگے تو دوستو آرثک تنگی بہت زیادہ مہترہ میں آ جاتی ہے کیونکہ سراب بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے پہنی دوستو سراب کی لدھیرے دھیرے کر بڑھتی چاہتی ہے تو ویقتی اپنا سارا جو کمائی ہوا پیسہ ہے وہ سراب میں کھرچ کر دیتا ہے تو دوستو آرثک تنگی تو آنا آپ سبھی جانتے ہیں کیونکہ ویقتی ایک بار سراب کا سیون اگر کرتا ہے تو اسے بار بار کرنی کا من ہوتا ہے اور وہ پیسے کی طرف نہیں دیکھتا پریبار کی طرف نہیں دیکھتا صرف اسے سراب ہی دیکھتی ہے تو ان سمسیوں کو کیسے آپ دور کر سکتے ہیں کیسے ویقتی کی لسے شٹکارہ پا سکتے ہیں اس کا آج ہم آپ کو ایک آرویتی گھریلون اس کا بتانے جا رہے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے آئیے جانتے ہیں دوستو زیرہ نورملی آپ اور ہم سبھی کے گھر میں زیرہ ہوتا ہے زیرے کا استعمال آپ کو یہاں پر کرنا ہے سب سے پہلے دوستو زیرے کو آپ کو سینکھ لینا ہی توے یا کڑائی پر سینکھنے کے بعد اس کا چون بنا لیجیے روز ہوا سرابی ویقتی کو ایک قب دہی میں آدھا چمچس چون کو ملا کر اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہوگا کچھ دن جب آپ لگتار ایسا دیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا ویقتی کی لچھوٹے گی ویقتی سر آپ چھوڑ دے گا امید کرتے ہیں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں آج کل ہر ویقتی کسی نہ کسی پرکار سے سراب کی لچھے پریشان ہیں سراب کی لچھے جوج رہا ہے تو آپ ایسا کیا کریں جس سے کہ ویقتی کی جو لچھے وہ دھیرے دھیرے کر سماکت ہو وہ ویقتی کیسے ہمیشہ کے لیے سراب چھوڑ دے کبھی بھی سراب نہ پی دوستو سراب میں نیکوٹین الکولوریسٹ کی مادرہ کئی اتنی ادھیک ہوتی ہے جس وجہ سے ہماری شریر میں جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے اور بلڈ ہمارا خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے کینسر جیسی خطرناک بماری کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اس بماری سے آپ کیسے بس سکتے ہیں کیسے آپ سراب کی لچھے چھوڑکارہ پاس سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں دوستو نورمل چاہے تو سراب بھی ویقتی پیتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے تلسی کے پتوں یعنی دو چمہ تلسی کے پتوں کا جوس ایک چمہ چدرک کر اگر آپ ویقتی کو دیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا ویقتی کی لچھوٹے کی اور ویقتی سارا آپ چھوڑ دے گا امید کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں جانکاری پسند آئی ہوگی تینگزوں میں